پریس کلپ، ہنجمن تاجرہ، نئی میر، قومی تاجر، اتحاد، لاہور بزنسنس فرنڈ اور پروگریسیف گروپ کی مشترکہ پریس کان فرنس جاری ہے ٹیکس جو ہے اس کی جو عمومی شرعہ ہے وہ صفر اشاریہ پانچ فیصد کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت زیادہ ریلیف ہے ہمارے ٹیکس گزاروں کے لیے اور نیو انٹرنٹس کے لیے جو نئے لوگ ٹیکس گزار بنیں گے اس کے علاوہ ہمارا جو ہولسل سیکٹر تھا جو بڑا سیکٹر تھا جس کا منافع انتائی کم ہوتا ہے یا ایسے کاروبار جن میں بہت کم مارجن پر بزنس کیا جاتا ہے ان کو صفر اشاریہ پانچ فیصد بھی قابل قبول نہیں ہے معاہدے کے اندر وہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ایسا کاروبار کرتے ہیں جن کا منافع کم ہے تاجروں کی کمیٹیاں بنیں گی یہ معاہدے کا حصہ ہے اور تاجروں کی کمیٹیاں ان کا ٹرنوور ٹیکس جو ہے وہ مشابرت کے ساتھ کہہ کریں گی میں اس میں وضاحت کر دوں کہ ہمارے جو موبائلز کا بزنس کرنے والے تھے ملک قلیم صاحب بھی بیٹھے ہیں اور ملک مانہ صاحب خود بیٹھے ہیں اور امین مذر بھر صاحب بیٹھے ہیں ان کے دو طرح کے مسائل تھے جو انہوں نے ہمیں دیئے ایک انہوں نے ہمیں مسئلہ بتایا تھا یوزڈ موبائلز کا کہ جی اس کی جو امپورٹ ہے اس کو کھلوایا جائے اس میں ڈیفرنٹ پرابلمز تھی دوسرا ان کا پرابلم تھا جو ان کا ایکزسٹنگ بزنس ہے اس میں انہوں نے ڈیڑھ سیسٹرنوور ٹیکس پرابلم تھا ان کا مارجن بہت کم تھا تو ہم نے وہاں یہ بات کی ہے کہ موبائلز کا بزنس ہے الیکٹرونکس کا بزنس ہے کموڈٹیز کا بزنس ہے سٹیل کا کام کرنے والے یہ جو بڑے بڑے جن کے ٹرنوور ہیں زیادہ ہیں ان کو ہم جو ہیں ان سیکٹرز کو ہم منیمم ٹرنوور ٹیکس کے اندر لے کر آئیں گے اور ان کا صفر اشاریہ پانچ فیصد سے بھی کم ٹرنوور ان کے ساتھ مذاقراتی عمل اور کمیٹی کے ساتھ مشاورت سے وہ تیہ کروایا جائے گا تو یہ میں اس کی بزاعت کرنا چاہ رہا تھا تاجروں کی زلحی سطح پر زلحی سطح مطلب کمیشنر سطح پر جو ہیں وہ کمیٹیز بنیں گی اور وہ کمیٹیز جو ہیں وہ تاجروں کے جملہ امور کو نکٹائیں گی مثلا تاجروں کی وہ کمیٹیز فیصلہ کریں گی کہ ایک ہزار مربع فٹ کی جو دکان ہے آیا اس کے اندر وہ کاروبار کی نوعیت ہے یا نہیں کہ اس کو سیلز ٹیکس کے اندر ریجسٹرڈ ہونا چاہیے یا نہیں اس کا فیصلہ ایمٹی آر نہیں کرے گا موہدے کی مطابق تاجر کریں گے جو ہمیں ڈر تھا جو خوف تھا کہ ایک ہزار مربع فٹ کورڈ ایریا کی دکانوں کو لازمی سیلز ٹیکس میں ریجسٹرڈ کیا جائے گا اور ان کی دکانوں پر ایف بی آر ایک سسٹم لگا دے گا جس کے نتیجے میں اس کی تمام جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کی تمام سیل پرچیز کو ایف بی آر سے کنیکٹ کر دیا جائے گا اس خطرے کو ہم نے دور کیا ہے اور اب یہ فیصلہ جو ہے وہ تاجروں کی کمیٹی کرے گی اسی طرح ہمارا ہول سیل بزنس کرنے والا اور ہمارا ریٹیلر جو ریٹیل بھی کرتا ہے اور ہول سیل بھی کرتا ہے اور یہ تمام سیکٹرز ہیں کسی ایک سیکٹر کی بات نہیں ہو رہی ذرا انڈرسٹینڈ کریں تمام سیکٹرز وہ سارے جو بزنس کرتے ہیں ان کو بھی سیلز ٹیکس میں لازمی ریجسٹریشن کی نوٹیفکیشن میں کہا گیا تھا ہم نے وہ اختیار بھی ایف بی آر سے اپنی کمیٹی کو دلایا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کون سا کاروبار جو ہے وہ سیلز ٹیکس میں ہول سیل والا ریجسٹرڈ ہونے کے قابل ہے کون سا نہیں تاکہ ہم اپنے تاجروں کو اپنے بزنس منٹ طبقے کو ایف بی آر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن سے بچا سکیں ہم انہیں تحفظ دے سکیں کیونکہ ہماری تنظیموں کا مقصد ہی انہیں تحفظ دینا ہے اب رہی بات ہمارے جیولرز کی تو جیولرز کا جو کاروبار ہے وہ ہمارے کاروبار کی نویت سے بہت مختلف ہے یہ سارے جانتے ہیں جب ہم نے جیولرز کی وہاں پر بات کی مذاکراتی عمل میں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جیولرز کی اسوسییشنز جو ہیں ان کے ساتھ خود بیٹھیں گے آپ یہاں پر کچھ بھی تیہ کر کے جائیں گے تو جیولرز جو ہیں ہو سکتا ہے وہ نہ مانے بات کو تو بہتر یہ ہے کہ جیولرز ہمارے ساتھ خود بیٹھیں اور آپ انہیں لے کر آئیں تاکہ ہم ان کے مسائل کو بھی جو ہے وہ حل کر سکیں پھر آٹھی فروٹ منڈیاں اور سبزی منڈیاں ان کے جو تجدیدے لائسنس فیس پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا دئیے گئے تھے اور وہ بہت زیادہ شرح سے پانچ ہزار کی فیس پچاس ہزار پچہتر سو کی پچہتر ہزار اور دن ہزار کی ایک لاکھ کر دی گئی تھی ہم نے وہاں مطالبہ کیا کہ ان فیسوں کو فوجی طور پر کم کریں ایک تو ان کا یہ کہنا تھا اور ہمارے ساتھ یہ تنظیمیں بھی جو ہیں یہ رابطے میں ہیں لہذا یہ فیصلہ بھی ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن ہم نے اس کا ذکر کروا لیا اب ایک ہمارا بہت بڑا سیکٹر تھا اور گاریوں کا سیکٹر کار ڈیلرز کا اب اس بارے میں میں تھوڑی سی زیادہ بات کروں گا ہم نے ان کی بہت فائٹ کی میں سچ کہہ رہا ہوں اب پرابلم یہ ہوئی فیضل صاحب ذرا ایک منٹ اب پرابلم یہ ہوئی وہاں پر کار ڈیلرز کی کہ ان کے ہمیں انہوں نے دو مسائل بتایا تھے اور ایک ان کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جوڑا مسئلہ تھا پہلا مسئلہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ گاریوں کی جو امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے امپورٹ کے بزنس کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے دوسرا انہوں نے ہمیں مسئلہ بتایا تھا کہ جو لوکل گاریوں ہیں لوکل گاریوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ اتنی لگا دی گئی ہے کہ ان کی قیمت عام کسٹمر کی ریش سے باہر ہو گئی ہے اور تیسرا مسئلہ تھا ان کا وہ تھا کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں یعنی شرح سود وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب لوگ گاریاں لیز کرانے کے قابل ہی نہیں رہے ان کی سکت نہیں رہی اپنا عام گاہ کی تو ہم نے یہ تینوں مسائل جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کیے اب جو موبائل فونز کا بھی جو پہلا مسئلہ ہے یوز موبائل کی امپورٹ کا اور یہ گاڑیوں کی امپورٹ کا یہ جڑا ہوا ہے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے ساتھ یعنی جو ڈالر کی قیمت ابھی سٹیبل ہوئی ہے حکومت کا یہ موقع تھا کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے ایسی چیزوں کو امپورٹ کرنے کی جس سے ہمارا زیادہ ڈالر باہر چلا جائے اور ہم دوبارہ جو ہے وہ دی سٹیبلائز ہو جائیں اور جس کے نتیجے میں مہنگائی اور بڑھ جائے گی باقی گاڑیوں کی جو فیٹل ایکسائز ڈیوٹی کا معاملہ تھا اس میں حکومت کا یہ موقع تھا کہ یہ جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیز ہیں یہ گاڑیاں پڈیوسٹ نہیں کر رہی بلکہ یہ جو ہے یہ اسمبلرز ہیں یعنی یہ پرزا جات جو ہیں یہ سارے یہ تمام کے تمام بار سے مگواتے ہیں اس سے ہمارا پیلنس آف پیمنٹ خراب ہوتا ہے ہم نے ان کو ان گاڑیاں گاڑیوں کی کمپنیوں کو یہ کہا تھا کہ آپ نے اتنے سال کے اندر اپنی لوکل انڈسٹری کو اتنا انپروف کرنا ہے کہ آپ تمام پرزے اپنی لوکل انڈسٹری سے لیں تاکہ لوکل انڈسٹری چلے گورنمنٹ کا ریوینیو بڑے اور روزگار بڑے انہوں نے اس معاہدے پر عمل نہیں کیا چونکہ یہ ساری ٹیکنیکل بیسیں تھی لہٰذا ہم نے انہیں یہ کہا کہ جی آپ کارڈ ڈیلرز کے جو نمائندے ہیں ان سے ملیں تو لہٰذا کل میرے سامنے چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی صاحب نے شہزادہ سلیم خان صاحب کو فون کیا یہ میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں بعد اور پتہ نہیں آپ کے نوٹس میں آئی ہے کے نہیں آئی اور انہوں نے فون کیا اور فون پر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے یہ نمائندگان نے کارڈ ڈیلرز کا مقدمہ تو بہت لڑا ہے لیکن اس میں بہت پروپلم ہوئے تو آپ مہربانی کر کے آپ تشریف لائیں ہمارے پاس اپنی یونین کے ساتھ تو ہم اس مسئلے کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے ڈسکس کریں گے تو یہ کارڈ ڈیلرز کا ایشو تھا اس کو ہم نے اس طرح ریزولف کرنے کی کوشش کی ہے باقی آگئی شد شنختی کارڈ کی نائم میر تاجر رہنما سمیت پریس کانفینس کر رہے تھے مشترکہ پریس کانفینس میں نائم میر کہتا ہے کہ لوکل گاڑیوں پر ڈیوٹی لگنے سے قیمت خرید بڑھ گئی ہے زیادہ ڈالر ملک سے باہر جانے والی اشیاء کی ایمپورٹ پر ہے اور اس سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ہمارا مسئلہ شناختی کارڈ نہیں تھا ہولسل سیکٹر کو بھی خدشات ہیں ہولسل سیکٹر بھی پریشان ہیں کم منافع والے سیکٹر کے ٹرن آور ٹیکس کا پیسلہ تاجر کمیٹیا کریں گی جبکہ لوکل گاڑیوں پر ڈیوٹی لگنے سے قیمت خرید بڑھ چکی ہے زیادہ ڈالر ملک سے باہر جانے والی اشیاء کی ایمپورٹ نہیں کر سکتے ہیں نائم میر کی جانب سے یہ خدشات کا اندھار کیا گیا ہے ہولسل سیکٹر کا منافع بہت کم ہے ان پر ٹیکس کم کرایا جائے جبکہ کم منافع والے سیکٹر کے ٹرن آور ٹیکس کا فیصلہ بھی تاجر اہنماوں کو کرنے دیا جائے لوکل گاڑیوں پر ڈیوٹی لگنے سے قیمتیں خرید بڑھ گئی ہے زیادہ ڈالر ملک سے باہر جانے والی اشیاء کی ایمپورٹ پر ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہمارا مسئلہ شناختی کارٹ کا ہی نہیں تھا اور بھی معاملات ہیں شناختی کارٹ نمبر جو ہے اس کا دینا نہ دینا غلط صحیح وہ ایک معنی لیس میننگ لیس ہو گیا اس کا مطلب ہی نہیں ہے تو عملاً وہ شناختی کارٹ کی شرط عملاً عملاً کہہ رہا ہوں میں عملاً استعمال کر رہا ہوں وہ ختم ہے ہاں ایک کاغذی کاروائی کے طور پر اکتیس دسمبر تک وہ چلے گی اب یہ جو پورا پیکیج ہم گورنمنٹ سے لے کر آئے ہیں ہم یہ پورا پیکیج جو ہے اس کو مارکٹ کریں گے اپنے تاجر طبقے کے پاس جا کے ہم اپنے تاجروں کو یہ پورا پیکیج سمجھائیں گے اور انشاءاللہ اسی لیے ہم نے اکتیس جنوری کا جو ہے وہ وقت لیا ہے تاکہ اس پورے عرصے میں ہم اپنا پیغام اور اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکیں اپنے تاجروں تک موثن انداز میں اور اگر تاجر برادری نے اکتیس جنوری تک اس شناختی کارٹ کی شرط اکتیس جنوری کے بعد جو ہے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا یا انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی اور ترمین چاہیے ہم دوبارہ حکومت سے رجوع کریں گے اور ہم اپنے مطالبات کو ایک نئی شکل دے کر حکومت کے سامنے دوبارہ رکھ دیں گے تو یہ سارے مذاکراتی عمل ہے اور یہ سارا جو کل کا جو ایجنڈا تھا یہ ہوا ہے اس پر اب میرے دوست کچھ اظہارے خیال کریں گے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہوگا فرم دے لیں گے بہن یہ بڑھ سب سے پوچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ نائمیر صاحب اور تصوصاً میں پریس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جن کے تعاون سے یہ ممکن ہوا کہ تاجروں کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوئے نائمیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ایف بی آر نے کہا تھا کہ گاڑیوں پر امپورٹ کی اجازت نہیں دیں گے جبکہ آپ کو مزید یہ بھی بتائیں کہتے ہیں کہ ہمارا مستشناناتی کارڈ نہیں ٹرن اوور کا معاملہ بھی ہے ہول سیل سیکٹر کا منافع بہت کم اور ان پر ٹیکس زیادہ ہے کم منافع والے سیکٹرز کے ٹرن اوور ٹیکس کا فیصلہ تاجروں کا میٹیا کریں گی لوکل گاڑیوں پر ڈیوٹی لگنے سے قیمت خرید بڑھ گئی ہے جبکہ مزید یہ بھی کہتے ہیں موقع سے باہر جانے والی اشہ کے امپورٹ نہیں کر سکتے صرافہ مارکٹوں کے تاجران کے ساتھ مشابت کے بعد مسائل حل کریں گے جبکہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے امپورٹ کی اجازت دینے سے ڈالر مہنگا ہو جائے گا